تو بن چکا ہے ایک دم بہترین طریقے کا مٹن کا پایا جو گھٹنے میں دکت ہو لباب ختم ہو تو یہ پرفیکٹ طریقے سے ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ریحانہ کی چین کتنا بہترین طریقے سے بنتا ہے پایا تو دیکھئے اس کی گریوی ہے تو یہاں پہ ہم نے چار مٹن کے پایا کے پیر رکھ لیے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم کوکر لیں گے اور اسے یہ پہلے سے دھول کے اس کو چھل کے دھول کے یہ ہو چکا ہے تو اس میں ہم ساڑھے دھائی گلاس پانی ڈال دیں گے یا تین گلاس آپ پانی کر سکتے ہیں تو میں نے چار پائے کے حساب سے بنایا ہے تو ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ مرچی پاورڈر اور ایک چمچ نمک اس کی ساتھ ہی ڈالیں گے اور مکس کر دیں گے تاکہ کوئی مہاک نہ ہو اور اسے لگا کے چھے سیٹی دے دیں گے کوکر میں تو گیس پہ رکھ کے اس کو ہی کرتے ہیں تب تک مسالے ہیں لاسن ہیں پیاج ہیں ادرک ہیں جیرہ مرچ ہیں لونگ الائچی ہیں اور ایک ٹاماتر ہے مکسر لے لیں گے اور اس سارے مسالوں کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مسالے اس میں بہت کم لگتا ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا تو یہاں پہ ہم نے سارے مسالوں کو مکسر کے اندر ڈال دیا تھوڑا سا دو چمچ کے قریب پانی ڈال کے اس کو پیس لیں گے باریک تو اس کڑھائی رکھیں گے کڑھائی اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم بنائیں گے سرسو تیل میں تو چار سے پاس چمچ کے قریب سرسو تیل لے لیں گے پھر ہم نے ایک پیاج کو اور پاس سے چھے مرچی کو پھار لیا تھا لمبا لمبا اس کو ڈال کے اچھے سے ایک دم جو اچھا کلر پیاج کا آتا ہے نا وہ کلر ہمیں بھوننا ہے ہلکا براؤن نہیں کرنا ہے ایک دم اچھا کی مسالے جاتے ہی پیاج ایک دم اندر گل جائے تو دیکھ سکتے ہیں دھیرے دھیرے کلر آنے لگا ہے تو بیچ بیچ میں ہم اسی طریقے سے چلا لیں گے جب اس طریقے سے ہو جائے تو ہم فلیم کو تھوڑا سا تیج کر دیں گے جس سے پرفیکٹ کلر آ گیا تو سارے مسالے کو ہم ڈھک کے اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو دیکھ رہے ہیں پھر اس کو ہم ڈھک کے جو اس کا پانی ڈال کے تھوڑا سا کھنگال کے بھی ڈال دیں گے پھر ایک چمچ حلدی پاورڈر لے لیں گے ایک سے دو چمچ مرچی پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور نمک ہے اور کلر آنے کے لیے یہاں پہ ہم لیے لیے ہیں کسمیری لال مرچ جس سے پرفیکٹ کلر آ ہے اس سے زیادہ ہمیں مسالے نہیں ڈالنے اب اس پیچلا سے ہم اسے چلا لیں گے تو دیکھ رہے ہیں پرفیکٹ کلر آ رہا ہے بینہ بھونے تو پھر اسے ڈھک کے ہم میڈیم فلیم پہ بھونتے رہیں گے دیکھیں ایک دم پرفیکٹ کلر آنے لگے ہیں تو اس طریقے سے ایک بار چلا لیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو ڈھک دیں گے لو فلیم پہ کر دیں گے اور تب تک ککر کا سارا نکل چکا ہے ایر تو اسے ہم لیٹ نکال لیں گے تو دیکھیں کتنا پرفیکٹ ہوا ہے نا کلر اس کا جوس کا بھی دیکھ لیجی ایک دم پرفیکٹ ہوا ہے اور یہ بلکل گل چکا ہے تو اس اسٹیج پہ ہمیں رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ جوس جو ہے فیکنا نہ پڑے جب آپ کھائیں تو بہت ٹیسٹی بھی لگے تو مسالے ہمارے لگ بھگ ایک دم بھون چکے ہیں دیکھ رہے ہیں پورا تیل اوپر آ چکا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں مسالے کو بھوننا یا جلانا نہیں پرفیکٹ مسالے تو ہم ابھی اس کا گریوی نہیں ڈالیں گے سوکھا ہی سارا مٹن کا پایا ہے اس کے اندر ڈال کے اور مسالے کے ساتھ اوپر نیچے کر کے اسے ہم بھون لیں گے کم سے کم دو منٹ تک ہمیں بھوننا ہے جس سے پرفیکٹ مسالے اس کے اندر چلے جائے اسے کیا ہوگا نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے کبھی آپ بنا کے دیکھئے گا پھر کہیں گے کہ ہاں اسی طریقے سے بنا تھوڑی سی مہک بھی نہیں آتی ہے آپ ایک بار بنائیے ایک ہفتے دس دن تک بھی فریز میں رکھ دیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا گرم کر کے آپ کھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھئے مسالے ایک دم اندر اندر جا چکے ہیں دو منٹ ہو گیا ہے تو دیکھ رہے ہیں کلر ایک دم چینج ہو گیا ہے پائے کا بھی تو جو ہم نے گریوی بنا کے رکھا تھا کوکر والی پانی کا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس سے زیادہ ہمیں گریوی اس کا سالن نہیں رکھنا ہے پھر وہ پانی پانی جیسا ٹیسٹ آ جائے گا تو یہ پرفیکٹ ہے اتنے کے لئے دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ سکھا کرنا ہے اگر سکھا رہتا ہے تو آپ پانی تھوڑا سا ڈال سکتے تھے لیکن یہ میرا پرفیکٹ ہے تو یہاں پہ ہم لے لیں گے دھنیا پتہ فریز کٹا ہوا تو اس طریقے سے دھنیا پتہ سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے پھر اوپر نیچے تھوڑا سا کر لیں گے اور دو منار تک اس کو جیسے کھولا لیں گے اُبل جاتے ہیں اس کے ساتھ گریبی اور دھنیا پتہ مسالے سب تو ایک دم پرفیکٹ ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہیں میں گریبی بھی دکھا رہی ہیں ایک دم پرفیکٹ ہوئے یہ نہیں کہ پانی الگ ہے ایسا نہیں ہوا ہے پرفیکٹ ہوا ہے جو بھی کھائے گا تاریف کرے گا تو فٹا فٹ بند کر کے ایک بالز میں ہم نکالتے ہیں تو دیکھیں نکالتے سمیں آپ کو خود سمجھ میں ہو رہا ہے تھوڑا سا دھنیا پتے سے گارنس کر لیں گے جس سے لک بڑھ جائے گا تو ایک دم دیکھا نا بہترین طریقے سے جھٹ پٹ بن گیا ہے مٹن کا پایا جو آپ کھائیے اور دوستوں کو بھی کھلائیے